ایک بات جو بار بار میری کلنک پہ روپیٹ ہوتی ہے جب سے ہم لوگ دو ڈھائی سال سے کام کرے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ لیزر کرتا کون ہے کلنک پہ عمومن کلنک کے اوپر سٹاف کرتا ہے یا ٹیکنیشنز ہوتے ہیں یا پھر ان کے اپنا سٹاف میمبرز ہی لیزر کر رہے ہوتے ہیں تو میرا اپنا جہاں تک اس کے بارے میں نظریہ ہے پوائنٹ او ڈیو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سینسٹیف کام ہے اور جب فل باڈی لیزر ہو رہی ہوتی ہے تو ہر پارٹ جو باڈی کا ہے اس کے لیے انرجی اس کی پلسز اس کی فریکوینسی اور ہماری عمومن خواتین کی باڈیز کے اندر ڈیفرنٹ ایریا اس پر پیگمنٹیشن ڈیفرنٹ طرح کی ہے تو کوئی ایک سیٹنگ کے اوپر آپ لیزر کو لے کے اگر چلیں گے جیسے پرائیوٹ پارٹس ہیں ان کی سیٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے انڈر آرمز کے اوپر پیگمنٹیشن ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی سیٹنگ چینج ہو جائے گی پھر اپر آرمز کے اوپر چیسٹ کے اوپر عمومن اتنی پیگمنٹیشن اتنی ڈسکالوریشن نہیں ہوتی تو میں جب خود ذاتی طور پر لیزر ہر کلائنٹ کی کرتی ہوں تو میں ہر جگہ پہ ہر باڈی پارٹ کے اوپر اس کے پہلے سے ہم ایک طرح سے میپنگ بھی کرتے ہیں کہ کہاں لیزر کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے اور کہاں بلا وجہ آپ نے لیزر کے پروپ سے سٹیملیس دے کے وہاں پہ بالوں کی گروت کو انہینس نہیں کرنا ہے تو یہ ایک ایج آپ کو میرے کلینک پہ دیفنیٹلی ملے گا کہ میں اپنا کام جو ہے وہ کسی ٹیکنیشن کو ہینڈ اوور صرف اس لیے نہیں کرتی کیونکہ میں تھوڑی سی پرفیکشنسٹ بھی ہوں اور تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس چیز پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے کلائنٹ کو میری پرسنل اٹینشن ملے اور مجھے کسی بھی کلائنٹ کے جانے کے بعد یہ دماغ میں کوئی اس قسم بھی ایمبیوٹی نہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا کام ٹھیک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اور ٹیکنیشنز اوویسلی لوگوں کے پاس کالیفر ٹیکنیشنز بھی ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہی ہر سیٹ اپ کے اپنا ایک سینیریو ہوتا ہے ہم آل ڈا سپ ڈاکٹرز اپنے کلائنٹ کے لیے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میں کام خود بہتر اپنے کلائنٹ کے لیے کر سکتی ہوں وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکے گا جس توجہ سے اور جس سنسیریٹی سے میں ان کے لیے کام کروں گی ہر ایلیا آف باڈی کے لیے تو یہ لیزر کے ساتھ جوڑی بھی سنسیٹیو ایشوز ہیں اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں اور پھر ان کا صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ آپ تین ہزار روپے وہاں زیادہ ہے دو ہزار روپے وہاں کم ہے آپ کو پیسوں سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ کی سکن بڑھ نہ ہو جائے آپ کے بالوں کی گروت کم ہونے کی بجائے زیادہ نہ ہو جائے اور آپ کسی پروفیشنل کے انڈر کام کر رہے ہیں آپ کی مشین کونسی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ریزلٹس کی لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے اگر ہم نے ایک سیشن لیا ہے تو ہمیں دوسرا تیسر سیشن لینا ہی نہ پڑے تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو ہم سیشنز دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں we don't want to drag بلا وجہ کہ ہم آپ کا جی سیشنز بڑھا کے کوئی اپنی cost یا اپنی pricing بڑھانا چاہ رہے ہیں actually میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی skin کے اوپر blisters یا burns یا hyperemia یا rashes یا کوئی ایسے long lasting اگر بعد میں کوئی impacts رہ جائیں تو پھر ایسے بالوں کی reduction کا یا laser hair removal کا بھی کوئی خاص فائدہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا وہ پھر clients جو ہیں وہ پھر نئے ایک سفر پہ نکل جاتے ہیں کہ جو burns ہو گئے ہیں ان کی derma roller کے ساتھ daily وہ derma roller کریں گے پھر PRP micro needling ہو رہی ہے ان burns کے نشانوں کے لیے تو مجھے ایسے لگا کہ laser کے بارے میں جو ایک race لگی ہوئی ہے اور جو ہر طرف machines رکھی گئی ہیں اور ہر طرف laser ہو رہا ہے اس کے درمیان میں جو یہ تھوڑی بہت confusion's ہیں ان کو clients کے لیے clear کرنا اور quality oriented laser کے بارے میں awareness دینا میری ایک ethical duty ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے i hope کہ اس سے تمام مرد اور خواتین اور تمام young بچیاں جو راج کل لیزر کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا میری اس ویڈیو سے م Liz Away م ... مّ ویدیو